موسیقی الحمدللہ رب العالمین السلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا علی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ جی تو ناظرین کرام آج ہم فاس ٹین نیوز ایچ ڈی کی طرف سے آپ احباب کے لئے فیضان رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور اسی پلیٹ فارم کے توصل سے آپ احباب کے ساتھ آج کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ پھر عطا فرمایا مولئے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہاہ کریم فرماتے ہیں اگر خالق کائنات نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا یعنی ان کو اگر جہنم میں ڈالنا ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی بھی سرکار کی امت کو رمضان کا مہینہ نہ آتا فرماتا یعنی کہ رمضان کا مہینہ آتا فرمانا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر جو ہے ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ مسلمانوں اب یہ اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بخشش کا ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ پورے مہینے کے اندر جب بھی رب کی بارگاہ میں رجوع کرو گے رب تعالی تمہیں بخشش کا پروانہ آتا فرمائے گا اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق آتا فرمائے سامین محترم رمضان کا مہینہ کتنا ببرکت ہے کتنی عظمت والا ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان الشہری ورمضان الشہر اللہ یعنی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا اس کو اللہ رب العالمین کا مہینہ فرمایا گیا یعنی یہ مہینہ خالق کائنات جلہ وعالہ کا مہینہ ہے اور بعض نے کہا کہ رمضان یہ نام ہی اللہ کا ہے یعنی خالق کائنات ایک صفاتی نام جو ہے وہ رمضان بھی ہے جو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کن چیزوں کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے کن چیزوں سے بچنا چاہیے کون سے کام کرنے چاہیے اور کس طریقے سے زندگی گزارنے چاہیے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اولاں بات تو یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے اندر اللہ رب العالمین کی جتنی ہو سکے پہلے سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے یعنی اگر پہلے ہماری روٹین کم تھی تو اب روٹین بڑھا کر ہم مزید عبادت کریں مزید اللہ رب العالمین کی رضا والے کاموں میں لگ جائے اگر پہلے سستی ہوتی تھی نماز میں تو اب وہ سستی ختم کر دی جائے پہلے اگر تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید نہیں کی جاتی تھی اب اس کی عادت بنائی جائے اگر پہلے کسرتِ درود ہماری زندگی کا معمول نہیں تھا تو اس مہینے میں درودِ پاک کی کسرت کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے اگر اس مہینے سے پہلے ہمارے زندگی کے معمولات کچھ ایسے تھے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اس خالی کے کائنات کی رضا والے کاموں سے کچھ دور تھے تو ہمیں اب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس خالی کے کائنات کی طرف آنا چاہیے اس کی عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خالی کے کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے ساتھ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری رات آ جاتی ہے رمضان کی اللہ اس دن تک جنت کے دروازوں کو ہمیشہ گھلا رکھتا ہے تو میرے سامینے کرام ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر رب تعالیٰ کی عبادت والے کاموں میں آ جائیں عبادت والے کاموں میں زندگی گزارے اللہ کریم ہمیں کسرت عبادت کی تفیق دے لیکن ایک چیز سمجھئے گا رمضان کے اندر ہم جو ایک فرض ادا کریں گے پہلے مہینے میں بھی ہم فرض پڑھتے تھے اب بھی پڑھیں گے پہلے بھی نوافل پڑھتے تھے اب بھی نوافل پڑھیں گے لیکن اس میں فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر مابین تفریق کیا ہے فرمایا پہلے جو نفل تھا وہ نفل تھا لیکن رمضان میں اللہ نفل کا ثوابی فرض جتنا ادا فرماتا ہے پھر فرمایا کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرو اللہ تمہیں ستر فرض ادا کرنے کا ثواب ادا فرمائے گا سامینے کرام اس مہینے کے اندر رب کی رحمت کیسے جوش مارتی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان کی ہر گری اور رمضان کے ہر دن ہر شام کو افتاری کے وقت اللہ رب العالمین چھے لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے ازاد فرما دیتا ہے اگر ہم ان کو جو ہے کون کریں ہر دن کے لحاظ سے تیس دن کے لحاظ سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو کتنے لاکھوں لوگ اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے پھر فرمایا جتنے بخشے گئے تھے ہر دن کو ہر رات کو جب آخری رات آتی ہے رمضان کی تو خالی کے کائنات جتنے پہلے بخشے ہیں ان کی تعداد کے برابر اور گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے تو سامین اکرام ہمیں اس مہینے میں رب کی رضا کی طرف آ جانا چاہیے اس بات کو سمجھے کہ اللہ رمضان کو اور روزے کو کتنا پسند فرماتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کو روزہ رکھنا کتنا پسند ہے میرے اور آپ کے موہ سے اگر عام دنوں کی اندر بدبو نکلے نا تو ساتھ والا پریسان ہو جاتے اور شاید کہ وہ اس سے گن بھی کھائے لیکن خالی کے کائنات نے شاید فرمایا کہ جو روزے کی وجہ سے روزہ دار کے موہ سے افطار کے قریب اثر کے بعد بو نکلتی ہے فرمایا مجھے مجھے مجھ کو امبر سے بھی یہ زیادہ بو پسندہ ہے یعنی روزہ دار کے موہ سے نکلنے والی بدبو بھی اللہ فرماتا ہے مجھے مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے تو کیوں نہ یار ہم اس دفعہ رمضان کے مکمل روز رکھنے کی طرف آ جائے اور کوشش کریں کہ اس مہینے کو ایسے گزارے کہ واقعی ہماری زندگی کا جو ہے لائف چینجر منت یہ ہو کے گزرے یعنی کہ ہم اس مہینے کے اندر ایسے بن جائیں کہ اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جائے ہوتا ہے سارا سال رب راضی ہوتے لیکن اس مہینے کے اندر رحمت کچھ زیادہ ہوتی ہے سرکار علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب رمضان کیا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتی ہے اور کہا جاتے آخری رات تک ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو آ جاؤ اس کو بخشش دی جائے ہے کوئی طلب کرنے والا اس کی طلب کو پورا کیا جائے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو مزید عطا کیا جائے تو سامینے کرام کوشش کریں اس رمضان کو رب کی رضا میں گزارے لیکن رب کی نافرمانی اسے بچ کے ہمارے ہاں آج معمول کیا بن گئے ہیں کہ رمضان کا روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد اب رات لمبی ہے بھئی جا کے گزارنے ساری رات ساری رات افطاری کی اس کے بعد نماز پڑی طرح بھی درامے دیکھنا شروع کر دیں یا اسی مہینے کے اندر ترہ ترہ کی مشغولیت اختیار کر لیں بھئی روزہ رکھا ہے ٹائم پاس نہیں ہو رہا نا نا ہم انہیں اس مہینے کا ٹائم پاس فلمیں ڈرامے اور گانوں کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس ٹائم کو آلہ ترین وقت میں بدل کے یا تو رب کا قرآن پڑنا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑنا ہے اگر میں نے زندگی کے اندر سارا قرآن بیق مرتبہ نہیں پڑا تو اس رمضان کی اندر ختم کرنے کی نیت کریں اگر ہم نے ساری زندگی کسرت کے ساتھ مصطفہ پہ درود نہیں پڑا تو ہر رات ایک ہزار درود کا اپنا وظیفہ بنا لیں اگر ہم نے ساری زندگی کے اندر قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا آئے اس مہینے میں قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں اگر میری نماز کے اندر ان مسائل کو سیکھ لیں اس بات کی طرف آ جائیں علم دین حاصل کریں علم دین سکھانے کی طرف آ جائیں اگر نہیں آتا تو کسی ایسے محول کے ساتھ لگ جائیں کسی ایسے محول کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں کہ جو علم دین سکھاتا ہے جو دین کی باتیں سکھاتا ہے جو دین کے طریقے پہ چلاتا ہے جو لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ لوگوں آؤ ہم اس دین کی طرف پلٹ چلے کہ جس دین پہ عمل کرنے سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے ساری دنیا بھی راضی ہو جاتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ صرف اس لیے نہیں کہ میں بھو کھا رہا تو میرا روزہ ہو گیا روزہ صرف اس چیز کا نام ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک نہ کھایا یہ تو ہے پیٹ کو بھوکا رکھنا رکھ جانا کھانے پینے سے لیکن اگر دیکھا جائے حقیقی روزہ یہ ہے کہ میری زبان بھی گناہوں سے پاک ہو جائے میری آنکھ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے میرے ہاتھ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے میرا دل بھی گناہوں سے پاک ہو جائے ہمارا بدن ہمارے آمال ہماری زندگی یہ تمام ان چیزوں سے پاک ہو جائے اور ان سب سے رک جائے روزہ ہے فقط یہ نہیں کہ بھوک سے رک جانا کھانے سے رک جانا پینے سے رک جانا بلکہ روزہ ایسا ہو کہ بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے رک جائے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف آ جائے مصطفیٰ کی فرما برداری میں آ جائے تو کیوں نہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کوشش کریں کتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس مہینے کو اگر ہم لوگ حقیقی معنوں کے اندر آکے اچھا بنا کے گزارنا چاہے تو گزار سکتے ہیں کیونکہ رب کریم کے مصطفیٰ کریم پیارے نبی نے ارشاد فرمایا توبہ کا دروازہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا کھلا رہے گا یعنی توبہ ہے اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے یعنی قیامت نہ آ جائے تو آئیے اس مہینے کو شب توبہ کر کے گزارتے ہیں اس مہینے کو توبہ کا مہینہ گزارتے ہیں اس مہینے کو عبادت کا مہینہ کر کے گزارتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ اس کا پہلا عشرہ برحمت کا ہوتا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی کا یعنی اللہ رب العالمین نے کیسی پیاری ترتیب رکھی فرمایا پہلا عشرہ دس دن رحمتیں لیتے جاؤ دوسرے دس دن مغفرت طلب کرتے جاؤ اور آخری دس دن کے اندر جہنم سے ازاد ہوتے جاؤ نکلو جہنم سے آؤ جنت کی طرف مولا تیری جنت کیسی ہے فرمایا جنت اتنی آلہ ہے اتنی آلہ ہے کہ جو سب سے کم جنتی ہوگا اس کو دنیا سے زیادہ جنت کے اندر جگہ عطا فرمائی جائے گی اور جنت والے عمال ہوں گے تو جنت میں جائیں گے کہا جاتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام رمضان ہے اس سے وہ ہی گزریں گے جن روزے رکھے ہوں گے ہیں عمال سارے لیکن یہ بھی عمال کریں کہ ہم روزوں کی اتنی پبندی کریں روزے اتنے پبند وقت کے ساتھ رکھیں کہ ہم لوگ اسی رمضان والے دروازے سے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ویسے تو رمضان کی بڑی شانیں بیان کی بڑی اس کی رحمتیں اور بڑی اس کی برکتیں بیان کی فضیلتیں بیان کی انہی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر بندہ مومن اپنے گھر والوں کو جو کھلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو صدقہ شمار کرتا ہے فرمایا تم اس مہینے کے اندر اپنے اہل خانہ پہ کشادگی کرو ان کو زیادہ کھلاو ان کو زیادہ پیلاو اللہ تمہارے رزق میں کشادگی کرے گا تو آئے ہم اس مہینے کے اندر کوشش کر کے اپنے احباب پہ اپنے عزیز اکاری پہ اپنے گھر والوں پہ زیادہ خرچ کریں گے ان کو زیادہ طرح کے گھانے کھلائیں ان کے آگے دستخن سجا کے رکھیں کہ کھانا بھی کھا لیا پیٹ بھی بڑھ گیا لیکن اس کے ساتھ جنت والے آمال کی لسٹ بھی بڑھ جائے گی جنت کی نیکیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی اور ایک اور کام کرے اس مہینے کے اندر افطاری کروانے کو لازم پکڑ لیں ہم سوچیں گے ہمارے ذہن میں تقریباً وہی سوال آئے گا جو سوال صحابہ کے ذہن میں آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروائے اللہ اس کو بخش دے گا صحابہ نیرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کچھ نہیں پاتے ہم کس سے کسی کے افطاری کروائیں ہمارے پاس تو اتنا کچھ وسط ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کرواؤ اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہو فرمایا افطاری کرواؤ اگر پانی کا ایک گھونٹ ہو دودھ کا ایک گھونٹ ہو فرمایا اگر یہ بھی نہیں پاتے نمک سے افطاری کروا دو اللہ پھر بھی تمہاری بخش فرما دے گا تو ہم کوشش کریں زیادہ نہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ کسی روزے دار کو ایک خجور سے افطاری کروا دیں کسی روزے دار کو نمک سے افطاری کروا دیں اور کوشش کریں اس رمضان کو اگر میں چاہتا ہونا کہ میرے گھر کا بجڈ اچھا ہو اگر میں نے یہ لسٹ بنا لی ہے کہ بھئی میرے گھر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے میرے گھر کے اندر آئل بھی ہو آلو بھی ہو میدہ ویسن سب کچھ آ جائے دنیا کی چیزیں کہ ہم اس کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ جمع کر کے رکھیں لیکن دوستو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھئے گا جس طرح میں چاہتا ہوں میری افطاری اچھی ہو اس طرح میرے امسائی کی بھی افطاری اچھی ہونی چاہیے اگر اس کے حالات کمزور ہیں تو میرے دو دن کا جدول تو تھا کہ ہم دو دن کے اندر کوئی فڑائی اس طرح کی چیز کھائیں گے ہم ایک دن کی چیزیں اپنے ہمسائی کو دے دیں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ میری ساری افطاری کس طرح سے ہو رہی ہے آیا کہ میرے ہمسائی بھی اسی طرح ساری افطاری کر رہے ہیں اگر نہیں تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی تعامن کریں رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعامن کریں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے اس رمضان کو اچھی طرح گزار کے نیکیاں کر کے زندگی سوان نکتوفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین